اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے امتحان کے لیے کرانٹ افیر پر ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں ہم اس کا ڈیٹیل میں متعلق کریں گے کرانٹ افیر سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے امتحانات میں سو نمبر کا کمپلسری سبجیکٹ ہے جس میں سے ہمیں چالیس مارک سیکیور کرنے ہوتے ہیں اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے پاس کرنے کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور یہ اوگر کم کرتا ہے ہمارے پاس ان سٹوڈنٹس کو جنہوں نے پلٹیکل سائنس یا انٹرنیشنل ریلیشنشپ اور جنرل نالج کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں ہمیں کمپنسیٹ کرتے ہیں تو ہم پاکستان ڈومیسٹک افیرز کے نام سے ایک سیکشن ہوتا ہے پی ایم ایس کی امتحان میں یا سی ایس ایس دونوں میں بیس نمبر کا سوال پاکستان کے ڈومیسٹک افیرز میں سے آتا ہے اور پاکستان کے ڈومیسٹک افیرز میں جو ہوتا ہے پاکستان کے پلٹیکل پرابلم افیرز گرہ شامیر ہوتے ہیں پاکستان کے اکانومک افیرز اور سوشل افیرز یہ تین سوال شامیر ہوتے ہیں بعض اوقات ان تینوں ٹاپکس کو ملا کر بھی ایک بیس نمبر کا سوال آ جاتا ہے تو ہم ان کو one by one سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستان's پولٹیکل پرابلم ہم اس کو اردو میں ہی سمجھیں گے تاکہ ہماری سمجھ میں آئے تو اس میں ہم ان چیزوں کو کور کریں گے انٹروڈکشن پولٹیکل انسٹیبیلٹی آرمی رول ویک آرگنائزیشن آف پولٹیکل پارٹیز ٹرینڈ آف میکنگ کوئیلیشن یہ جتنے بھی ہیں ایکسٹرنل پاور انٹرفیرنس کنکلویزن وغیرہ یعنی بیرونی طاقتیں ان کا کیا رول ہے ہمارے پاکستانی سیاسی کلچر میں آرمی رول جو ہم نے ماضی میں دیکھے مارشل اللہ کی صورت میں پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے کوئی بھی گورنمنٹ اپنے ہاں جو مدت ہوتی ہے پانچ سال کی وہ پوری نہیں کرتی اس سے پہلے ہی وہ گورنمنٹ فلاپ ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا پولٹیکل پارٹیز ہیں جو پاکستان میں ان کی آرگنائزیشن بہت ویک ہے ہم ان کو بھی سٹڈی کریں گے اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس شروع سے لے کر آئے تک اتحادی حکومت اسے مراج یعنی ایک حکومت اکثریت حاصل نہ کر سکی اور پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیز مل کر اور کے ساتھ الہاق کرتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں رولنگ پارٹی کو بلیک میل کرتی ہیں بعد میں تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتی ہے پاکستان کے کسی بھی ملک کی پلٹیکل سیناریو میں بعد میں ہم کنکلیجن پر بھی آئیں گے سو انٹرڈکشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ابتدا سے ہی پاکستان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بنادی طور پر اس وجہ سے کہ کیونکہ سیاست دان جو تھے وہ حقیقی مسائل کو سمجھنے میں آج اس سے اور آج بھی یہی آل ہے خاص طور پر آئینی میدان میں دیکھیں کسی بھی ملک کسی بھی ریاست یا ملک کی جو بیس ہوتی وہ اس کا کونسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے اب شروع سے ہی جہاں پاکستان جب سے آزاد ہوا ان سیاست دانوں کی اور بیروکریٹس کی جو سازشیں تھیں ان کی جو خود غرضانہ سوچ تھی ان کی جو پور سٹریٹیجی تھی اس کی وجہ سے پاکستان جو بیسک مسائل سے ان کا کوئی قابل قبول حل کبھی پیش نہیں کیا گیا اب جس کی وجہ سے پاکستان جو تھا پاکستان جو ایک غیر مستحقم ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے پچھلے کچھ دہائیوں میں اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس قلیل مدت حکومتیں آئیں اور حکومت میں متواتر تبدیلیاں آتی رہی ہیں اور سیاست دان جو تھے وہ آئینی اور سیاسی امور کو بھی نمٹانے میں ناکام رہے اور پھر ہمارے پاس ایک دور ایسا ہے کہ آرمی نے ان سب حالات کو دیکھتے ہو انٹرون کیا اس میں ہمیں سٹارٹ میں انیس سوٹھاوان میں مارش اللہ کا بھی سامنا کرنا پڑا جس کے دو نقصانات اور اثرات تھے وہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں تو ہم ملک کو تر پیش بڑے سیاسی مسائل کی تفصیل کو بیان کریں گے سب سے پہلے جو ہمارے پاس پرابلم ہے وہ ہے سیاسی عدم احسطہ کام پولٹیکل انسٹیبیلٹی معاشرے کو مربوط رکھنے میں افرادی جو قوت ہے ان کے اندر اتحاد رکھنے میں ریاست کے دو کانونی احسیت ہوتی ہے وہ بہت اہم پلے کردار ادا کرتی ہے لیکن جب کسی معاشرے میں سیاسی عدم احسطہ کام موجود ہو تو وہ معاشرہ یا ریاست ترقی نہیں کر سکتی اس لئے کسی بھی ریاست میں معاشر ترقی یا معاشر اتحاد اور قانون کی جو بالادستی ہوتی ہے وہ کسی ریاست یا ملک ترقی کے لئے ایک لازم شرط ہے سیاسی نظام کے استحکام کو براہ راست اس کا اثر ہوتا ہے وہ قوم اور ریاست سازی کے عمل پر پڑتا ہے اور ان دونوں کو اپنی ترقی اور اپنے آپ کو مستحکم بنانے کے لئے ایک مستحکم سیاسی نظام کی ضرورت ہوتی ہے مضبوط اور منظم نظام سیاست کے بغیر کوئی بھی قوم یا ریاست اس ترقی کا بھی نہیں سکتی حکومت اور مختلف جو مفاد پرست گروہ ہوتے ہیں ان کے دریمان جو ریاست ہے جنگ کا میدان بنی رہتی ہے سو اس حالات میں مجودہ حالات میں بھی اپوزیشن اور حکومت کے دریمیان جو چلتی آ رہی ہے یہ ملکی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی اسی چیز کا نام ہے سیاسی آدم حسط حکام پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی حکومت کا آدم حسط حکومت جو ہوتا ہے جب سیاسی جماعت کی نا اہلی کے ساتھ ملتا ہے تو ایک کمزور سیاسی ثقافت کا جنب ہوتا ہے سیاسی آدم حسط حسط ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے یہ مسئلہ مختلف شعبوں میں در پیش مسائل کی بہت بڑی فہرش سے وابستہ ہے جو ہم آگے ڈسکس کریں گے سیاسی آدم استقام کا مسئلہ ایک ایسے معاشرے کے لئے زیادہ سنگین ہے جو کسیر نسل ہے کسیر نسل سے مراد کہ وہاں پر ایک سے زیادہ طبقو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں مختلف مظاہر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ایشیا کے جو ممالک ہیں انڈیا پاکستان مذہب فرقہ واریت ان چیزوں کی بنا پر ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا ریواج عام ہے اور مختلف ثقافتی خصوصیات کے عامل افراد جب ایک ریاست کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی پلٹیکل انسٹیبیلیٹی ان معاشروں میں زیادہ دیکھنے اپنے ریاست کے اندر موجود اپنے افراد کو قومی ترقی کے دھارے میں شامل کرتے ہوئے ان کا حق برابر بانٹتے ہیں تو جس کی وجہ سے عوام جو ہوتی ہے کسی بھی ایسی ریاست کی جس میں سیاسی استحقام موجود ہو وہ اپنی توانائیں قوم کی ترقی کے لئے استوار کرتی ہیں عدم استحقام کی صورت میں عوام جو ہوتی ہیں وہ غیر مطمن اور بے بس من ہو جاتی ہیں ان کا اداروں پر اعتماد اٹھ جاتا ہے اور ریاست کے سامنے اپنے دلچسپی کو ترجی دیتے ہیں اور بلاخر جو معاشرہ ہوتا ہے وہ تقسیم کا سبب بنتا ہے جیسے سیاسی استحقام اور قومی انزمام جیسے قومی تعمیر کے حصول کے لئے جو سیاسی جماعتوں کی تشکیر پر بہر اثر رسوخ رکھتی ہیں The extent of the political instability can be married by the adaptability of two institutions To extent of political instability کا وہ ہم دو factors کو ڈیٹیل میں study کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ریاست میں سیاسی کلچر کیسا ہے وہ ریاست اور معاشرہ state and society اب دیکھیں پاکستان سمیت ایشیا اور جیسا کے دوسرے افریقہ کی بہت ساری جو پسماندہ قوم کو اس میں الجا دیا گیا کہ کس طرح اختیارات کے مرکزیت قومی انظام معاشر ترقی سیاسی شراکت اور جدید ریاستوں کے معاشر حق کے مسائل پر قابل پایا جائے جو ان ریاستوں کے سیاسی نظام میں ترقی کا باعث بنے ترقی پذی ریاستوں میں اتم استعقام کی وجوہات کو ہم اگر پڑھیں ان کی وضاعت پڑھیں تو سیاسی استعقام کو مزید سمجھ سکتے ہیں لیونارڈ بلینڈر نے پانچ ایسے ایشو ایریات بتایا تھے کہ وہ ایسے شعبے ہیں جن کو برقرار رکھنے کی کوشش میں بعض اوقات بلکہ متعدد ریاستوں کو سیاسی ادم استعقام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ استعقام برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کئی ریاستوں کو اس کا سامنا کرنا بھی پڑا ہے پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے یہ کہ کرتے ہیں یہ خطے کے تشخصی بہران ہے یہ پانچ جو فیکٹرز ہیں یہ خطے کے کیا ہیں تشخصی بہران ہیں ان میں identity crisis ہے پینیٹریشن crisis ہیں ڈسٹریبیوچن crisis ہیں یہ جو پانچ ہیں ہم ان کو سٹیڈی بھی کریں گے پاکستان کے تو عوامل ہیں یعنی شراختی بہران اور قانون سازی یہ بہت ہیں identity crisis اور illegitimacy crisis یہ بہت ہی اہم بہران ہیں پاکستان کے جو instability ability کا اس کے حوالے سے دیکھیں جب ہم بات کرتے identity crisis کی شراخت کے بہران کی تشریح سیاسی عمل میں کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے عام طور پر قوم پرستی جو جذبات اور لوگوں کی مشترکہ جگہ پر رہنے کی خواہش کی آکاسی سے یہ ہوتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شناختی بہران جو ہے اس کی جو سیاست سے مبستہ جو افراد ہیں کیا وہ سیاست مدیلی کے عمل کے بعد ایک شناخت کی بہالی پر کی شناخت کی بہالی کی طرف گمزن ہو سکیں گے یہ جو identity crisis ہوتے ہیں یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ایک community ہدایت کرتی ہے کسی بھی ریاست میں ایک بڑا طبقہ ایک چیز کی اوپر حاوی ہو جاتا اور اسے کسی بی اجتماعی نفس کی جو ہوتی ہے جسمانی اور نفسیات ہی طریف کے طور پر بلہ شبہ ہم قبول کر لیتے ہیں اب یہ نئے علاقائی حالات کے تحت قابل قبول نہیں ہے مشرقی پاکستان کا جو ٹوٹنا تھا اور سندھ اور بلوجستان میں جو موجودہ خطرناک صورتحال ہیں یہ بہت اچھی مسائل ہیں بلگلہ دیشیوں کو ایک identity crisis تھا ان کو احساس کم طریقہ شکار کر دیا گیا کہ ہمارے ساتھ غیر منصفان سلوک ہو رہا اس لئے ہمیں الگ ہو جانا چاہئے پاکستان کے موجودہ سندھ اور بلوجستان صوبہ میں بھی کافی ساری ایسی تحریکے ہیں جو سرگرم ہیں الہد کی پسند ریاست بنانے کے چکر میں اس میں بھی یہی چیزیں ہیں مواصلات ہوتی ہیں مواصلات کی تو وسیعہ اور مداخلت نے بھی اس پریشانی کو جنم دیا جائے ہم کمیونکیشن کی بات کر رہے یہاں پر دیکھیں جب ایک الگ برادری میں خوف و حراس پھیل جاتا ہے اور بلاخر کیا ہوتا پلٹیکل نظام کی یک جہتی کے احساس کو ایک نئے سیر سے تشکیل دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور جب بھی اس کی بنیادی شکلوں کے طور پر محسوس کرنے کی ناپسند دیدگی ایچانہ اہلی ہے تاریخ کی غلط تشریح اور عوام مناس کے ساتھ سیاسی افراد کا وعدوں سے بھی اس چیز کو پلٹیکل جو ہمارے آئیڈیٹی کرائیسز ہیں اس کو ہرائے جا سکتا ہے یہ بوران اس وقت پیدا ہوتا جہا لوگ یعنی قائدین مختلف پارٹیز کو مسترد کر دیتے رہنماؤں کو باہر نکال دیا جاتا ہے جب معاشرے کی ترقی کے لئے کی وعدوں کو پورا کرنے میں نہ کام رہتے ہیں ترقی پذیر معاشروں میں اس قسم کے پیش گویاں عام ہیں کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ عوام کی جذبات کو بڑھگانے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ مستقبل کے لئے ایک بہتر مستقبل کا اعلان کریں ان کے آغاز کو جواز بنی جاتا ہے ان کے اختیارات کو ایوب کھان نے بھی اسی انداز میں رہنمائی کرنے والی ڈیمیوکرائسی کو متعرف کرایا جو آخر کار اس کے زیوال کی پاکستان میں جو قیادت تھی وہ مروسی خاندانی طرز پر مبنی ہے حقیقت میں قائد بننے کے عمل نیچے سے اوپر تک شروع ہوتا ہے جس میں پہلا قدم معاشرتی بہبود کی خدمت ہے پھر سیاسی مدان مداخل ہونا لیکن پاکستان کے روجانات نے ہمیشہ ہی قائدین کو مروسی خاندانی طرز کی بنیاد پر سیلیکٹ کیا ہے یا میں وہ قائدان کے بیٹے بیٹیاں اور وراثت میں حصہ دار لوگوں کو پاکستانی سیاست میں حصہ ملا ہے اب خاندانی قیادت کا جو اثر ہوا وہ طریب کے فقدان کی وجہ سے بھی لوگوں میں بہت مقبول ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ خاندگی کی شرح سب سے کام ہے اور اس لئے وہ اپنا لیڈر کا صحیح انتخاب کرنے میں ہمیشہ سے نا کام رہے ہیں چونکہ ان تو انتخاب ہے وہ قائدین کی شخصیت کے جذبات اور خاندانی مروسی سیاسیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے تلیم کی کمی اور قیادت کا جو خاتمہ ہے وہ پاکستان میں سیاسی ادم استحقام میں دو اہم کردار کرنے والے عوامل ہیں پاکستان کا تجربہ اس سے ظاہر ہوتا کہ سیاسی نظام کا جو میار اور استحقام ہے اور میار تعلیم کے بغیر یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں اب ہم نے جو بات کی ہے کہ اجدوائی معاشرے میں زبان مذہب اور نسلوں کے حساس مسائل جیسے مسئلے موجود ہوتے ہیں اب اس صورتحال میں جو قائدین کا کردار ہے وہ کسی بھی دوسرے انسر سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے خاص طور پاکستان جیسے ریاست میں جہاں مختلف نسلی فرقو کے بشندی آباد ہیں اور یہ سب مختلف لوگ مذہبی اور مختلف کلچرل پیرامیٹرز پر ہم آنگ ہوتے ہیں اب ہم ایک قوم تو بن چکے مذہب اسلام کے نام پر جو ہدہ ہندوستان میں ابھی بھی دیکھنے میں ہمیں نظر نہیں آ رہی تکر قیادت میں جو قومی قیادت کے جو مرکزی خیال ہوتا ہے مرکزی قیادت جو ہوتی ہے ان مختلف دردوں کو ہم نے کھو دیا قیادت میں اس فقدان نے شناخت اور قانونی حیثیت کے بران کو جنم دیا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساریس نے اسے مزید خراب کر دیا اب چونکہ لوگ مطمئن نہیں ہیں سیاسی جماعت اور حکومت کے اقدامات کے بعد بھی وہ اپنے وجود اور شناخت کے بارے میں ستنا شروع کر دیتے ہیں جو حکومت اور نظام تمام نظام کے لئے لوگوں میں منفی جذبات پیدا کرتے ہیں دیکھیں یہی مسئلہ نسلی لسانی قبائلی اور مذہبی طبقات کی شکل میں تقصیری معاشر میں بھی پایا گیا پاکستان بھارت سری لنکا نائجیریا اور اب کسی حد تک روس کو بھی اس دمرے میں ہم لا سکتے ہیں جہاں پر وفاقی نظام کی وجود کو چیلنگ کیا جا رہا ہے جب علاقائی مطالبات کا دباؤ جو ہوتا ہو ایک زیادہ حد تک بھار جاتا ہے اور جس میں اختیارات جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی طرف سے سلموں کو منتقل کر دیا گیا تھے مشرقی پاکستان کا ٹوٹنا وہ بھی اسی نوعیت کا واقعہ تھا مشرقی پنجاب اور مقبودہ کشمیر جو بغاوت کے شکل میں ہندوستان کو بھی اس وقت اسی مسئلے کا سامنا ہے کیونکہ آئیڈنٹیٹی عوام چاہ رہی ہے مقبودہ کشمیر کیا کینیڈا کو بی کیوبک کے معاملے میں اس کا سامنا کرنا پڑا نائجیریا بغاوت اور خانہ جگی کا سامنا کر رہا ہے اس طرح کے علاقیات جو ہمیشہ ہی خطر کا ایک ممکنہ ذریعہ رہے ہیں جو بل آخر وفاقی نظام کی بحالی کی صلاحیت کو نقصان پہنچاتی ہیں لہذا یہ عباس حقائق کی شکل میں پاکستان سمیہ ترقی پذیر ویاسطوں کے جو کثیروں نسل معاشروں میں سیاسی نظام کی بگاڑ کا نتیجہ جو ہے اقتدار کے مرکزیت قومی انظمہ معاشرتی تحرق معاشرتی ترقی سیاسی شراکت اور معاشرتی بہبود کے امور کنسیجا ہے اور یہ بیک وقت پیدا نہیں ہوا اس کو ایک عرصہ لگا ہے شناخت اور قومی حصیت کا مسئلہ ہے دوسرے سے گہرہ تعلق ہے سماجی کار جو کار کن ہیں سماجی ورکرز ہیں ان کے عمل میں عام طور پر لوگوں کو مستق نظام میں قومی شرح کا زیادہ احساس ہوتا ہے جو آثارٹی کا جواز بھی فرام کرتی ہیں عام طور پر قانونی حصیت کے ہم ایک اہم بہران ہیں اگر ہم قانونی حصیت کی بہران تو اس بہران کو سرکاری داروں کی شکلوں میں اور قیادت کے اختیار کے ساتھ ہی سمجھ جا سکتا ہے اس کو آئینی ڈانجی میں خرابی اور حکومت کی کار کردی بھی حوال دیا جا سکتا ہے جو سیاسی نظام کے لئے آثارٹی کے مناسب نویت کے فرق سے پیدا ہوتا ہے پاکستان میں انیس سو چھپن میں وان یونٹ کی شمولیت عیوب خان کے ذریعے 1962 کے آئین کا مطارف ہونا دولفقار علی بھٹو کی طرف سے متواتر آئینی ترامیم اور 1973 کے جو آئین کے درنل ضیا الحق دھرمی اس تناظر میں یہ متعلقہ واقعات ہیں اگلی لیکچر میں ہم باقی جو پاکستان کی پولیٹیکل پرابلم ہیں ان کو ڈسکس کریں گے